جو جس راستے سے چلے شیطان راستہ کٹ کے راستہ چینج کر لے ان پر جب برس رہی ہے تو پھر یہاں کیا شکایت کرے واپس ہونے لگے حضرت عمر نہ کہاں رکو کہاں جا رہے کہا حضور آیا تا شکایت کرنے کے لیے کہا تب کہا دیکھا یہاں بھی وہی ماملہ گھارے بے وقوف سن یہ مجھے کھانا کھلاتی ہے یہ میرے بچوں کو کھلاتی ہے یہ میرے سونے کا انتظام کرتی ہے یہ میرے سارے کام کا انتظام کرتی ہے اگر کچھ بولے تو کبھی سن لینا چاہیے کبھی بولے تو کچھ سن لینا چاہیے اور دیہاتی مسئل ہے مہارا زباید صاحب یہ دودھاری گائے کا لطاہ بھی برداش کر لیتا ہے دودھ دونے بیٹھ کے مہارا بارٹی چھوڑ کے بارٹی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں پھر لیتے ہیں چھوڑ کے بارٹی لیتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں تو جس عورت کے پاس کھانا ہے سونا ہے رہنا ہے صبح و شام سردیوں گرمیوں پرساک سب اس کے پاس رہنا ہے تو اس کی تھوڑی سی بات پر ناراض ہوکے خدا کی قسم میرے مسلمان بھائیو اپنے رشتے کو توڑنا نہیں ہے اس محبت کو پامان نہیں کرنا ہے بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نبی کے بھی سنت امہرے فارو کے بھی سنت اولیاء دین کی سنت اس پر عمل کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ صورتحال دکھائی نہیں دے گی پھر یہ محول دکھائی نہیں دے گا محول اندہ ہو جائے گا بہرحال پھر اسی واقعے کی ضرب پلٹ کر چلئے میں ارز کر رہا تھا کہ شیطان کا تخت لگتا ہے شیطان سب کو شاباشی دے رہا ہے کہتا ہے ایک کہتا ہے میں نے جھگڑا کرا دیا کہا ٹھیک ہے ایک کہتا ہے میں نے میں نے دو آدھیوں میں لڑا دیا کہا یہ بھی ٹھیک ہے ایک کہتا ہے کہ ایک طالب علم پڑھنے جا رہا تھا میں نے اسے بہکا دیا ایک طالب علم پڑھنے جا رہا تھا میں نے اسے بہکا دیا یہ سنتے ہی شیطان اپنے تخت سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے انتا انتا کام تو تو نے کیا ہے کام تو تو نے کیا ہے دوسرے شیعتین جل جاتے ہیں اے یہ کونسا کام یہ کونسا کام ایک پڑھنے والے کو بیٹھا دینا یہ کوئی کام ہے شیطان نے کہا اگر یہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا اگر علم ہوتا نہ زناکاری ہوتی نہ یاری ہوتی نہ لڑائی ہوتی نہ جھگا ہوتا نہ اکرلاف ہوتا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ساری دنیا کو ہدایت کا پیغام دینے کے لئے نازل ہوا اس کا پہلا لفظ کیا ہے اقرآ پر کیا ہے اقرآ پر گویا رب نے بتا دیا کہ ان ساری برائیوں پر کنٹول حاصل کرنا ہے تو پڑھو پڑھاؤ جب پڑھاؤ گے پڑھاؤ گے تو برائیاں بھی ختم ہوں گی بے حیائیاں بھی ختم ہوں گی لیکن ان شیطان کے چینوں کو یقین نہیں آیا کہ آبی دو عالم میں کیا فرق ہوتا کہا چلو اور کلیئر کرتے ہیں صبح کے وقت میں آزان فجر سے پہلے پہلے ایک شیشی لیا شیطان نے اپنے ہاتھ میں اور ایک لکڑ پہ کھڑا ہو گیا آزان فجر سے پہلے ایک آبی جو رات بر عبادت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا شیطان نے اسے روکا کہا رکو تم سے کچھ کام ہے کہا کیا کام ہے کہا ایک سوال کا جواب دے دو کیا اس شیشی کے اندر سات زمین سات آسمان اللہ سمو سکتا ہے کہا یہ کونسا سوال ہے کہاں شیشی کہاں سات زمین کہاں سات آسمان شیطان اپنے چیلوں کی درف دیکھ کر مسکر آیا دیکھو یہ رات بر عبادت کر کے آیا اسے خدا کی قدرت کا پتہ ہی نہیں اب اس کے بعد ازان ہو گئی ہے جماعت میں بس تھوڑا ہی سا وقت ایک عالم جلدی جلدی اٹھ کر آ رہے سنو پیارے عالم کا سونا بھی عبادت آج کے لوگ جو ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے اقتدار کی بنیاد پر عالم حافظ کی قدر نہیں کرتے بھول ہو بھول میں ہو تم یہ تمہاری بھول ہے ارے اتنا نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی عبادت کا امین یہی عالم ہوتا یہی حافظ ہوتا نماز پڑھنے جاتے ہو شعور نہیں اللہ اکبر کیا کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے کیا امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند کیا کسی کے اندر حمد ہے امام کے رکو کرنے سے پہلے رکو کر لے امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدہ کر لے کیا کسی کے اندر حمد ہے ادان نہ ہوئی مسجد میں آکے نماز پڑھ لے نہیں ہرگز نہیں تو تم سمجھتے نہیں یہ دین کے رہبر ہے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے لیکن علم یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور جسے جسے سکھا دو وہ سم کا علم تمہیں بھی فائدہ دے گا اسے بھی فائدہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ حق یا رسول اللہ وہ ایک حالب صبح جلدی جلدی اٹھ آ رہا ہے اسے روکا کہا ایک سوال کا جواب دے تو کہا جلدی پوچھو جماعت چھوڑ جائے گی کہا کیا سوال ہے کہا یہ شیشی ہے کیا اس میں اللہ تعالی سات زمین سات آسمان سمو سکتا ہے کہا اللہ حول علی قوة اللہ باللہ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے خدا کی خدرت وہ ہے کہ سوئی کے سراخ میں سوئی کے ناکے میں سات زمین سات آسمان نہیں اس کے کئی ہزار گونے کو سمو سکتا ہے اللہ حل شیع قدیر اللہ ہر چیز پر خادر اب کہتا ہے دیکھ لیا تم نے راد بر عبادت کرنے والے کا انجام اور اس کا انجام جو راد بر سو کے آیا تھا وہ سمجھ میں آیا وہ حابط تھا یہ عالم ہے وہ اپنے ہاتھ کو بچا رہا تھا یہ ساری دنیا کو بچانے کو بچانے والا ہے اس لئے پیارے علم حاصل کرو اپنے بچوں کو بھی علم دو آج کل حافظ مائل صاحب لوگ شکایت کرتے ہیں بیٹا اترام نہیں کرتا بیٹی عزت نہیں کر رہی ہے یقینا وہ بیٹا بڑا ناہنجار ہے جو ماباپ کا اترام نہیں کرتا ہے جو ماباپ کی عزت نہیں کرتا ہے یقینا وہ نامراد ہے انقریب وہ حلاق ہو جائے انقریب وہ بیٹا حلاق و برباد ہوگا جو ماباپ کی عزت نہیں کرتا اور یہ فاروق علم مشرفی نہیں اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے وہ حدیث ممبر پہ قدم رکھا کہا آمین صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ سے ہم نے ایک نئی بات سنی کبھی نہیں سنی تھی آپ نے ہر ممبر پہ کہا آمین ہر ممبر پہ آمین کہا اب بات آگئی تو آمین کا معنی بتاتی آپ لوگ بتائیں گے آمین کا معنی نہیں تو پھر خانتہ شہبازیہ کی غلامی کرنے والا فاروق علم اشرفی مقدم سنی کے فیضان سے آپ کو آمین کا معنی آج بتائے گا اور آپ شاید مجھے سنے ہیں کی نہیں سنے ہیں بسے باگل پور میں بولتا ہی رہتا ہوں اور یہاں بھی تقریر ہوئی ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوئی اتر محلے میں شاید ہوئی تھی یہ اور بات ہے کہ وہاں کھانے کے دعوت سارے لوگ کھا پی کے چلے گئے تھے چند لوگ سنے تھے بہرحال جس سننا تر سنے آمین کا معنی اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں بتاتا آمین کب بولتے ہیں کب بولتے ہیں نماز پڑھے نماز پڑھ کے دعا کرتے امام سیف کہ آمین بولتے آج کل نمازیوں کے پی کٹیگری ہے کوئی ایک ہفتے والا کوئی ایک سال والا اور کوئی تین ہفتے والا کہتا دو جمعہ گزر گیا اب کیسرہ آنے والا مجھے اسے بھی خدا کے واسطے آئیس سوچ نہ رکھو خدا چوبیس گھنٹے تمہیں پلاتا پلاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک لمحہ ایک آن کے لئے بھی اس کی نعمت رکھتی نہیں ہے اگر ایک آن کے لئے اس کی نعمت رکھ جائے خدا کی قسم تمہارا وجود ختم ہو جائے سانس کم رکھتی ہے ہوا کم بن ہوتی ہے یہ دل دھاکنا کتنی دیر کے لئے بن کرتا ہے نہیں کرتا ہے نا یہ دل کے اندر دھڑکان کس کا کمال ہے اسی رب کی طاقت ہے اسی رب کا انعام ہے وہ رب جو چوبیس گھنٹے بے شمار ہم پر نعمتیں کر رہا ہے ہم ہفتے میں ایک بار اسے یاد کر یہ بہت بڑی نائنصافی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کریم رب کرم کرتے جا رہا ہے بہرحال جمعہ میں آپ جاتے ہیں اللہ کرے کہ روزانہ آپ جایا کرے اور یقینا جایا کرے یقینا آپ کہتے آمین اس وقت آمین کہتے ہیں میلاد میں بھی دعا ہوتی تو آمین آمین بچے لوگ کچھ اور ملا کے بولتے آمین بولتے آمین کا معنی ہوتا ہے ایسا ہی ہو سنا آپ نے آمین کا معنی کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہو امام صاحب نے دعا کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ اے اللہ اے ہمارے رب دنیا میں اچھا ہی عطا فرما وفی آخرت حسنہ آخرت میں اچھا ہی عطا فرما وقینا عذاب النار جہنم کے عذاب سے بچا امام صاحب دعا کرے آپ نے کہا آمین ایسا ہی ہو سمجھ میں آیا تو گویا امام جب دعا کرتے تو خالی امام نہیں مقتدی بھی ساتھ دعا کرتا ہے جو آمین بولتا ہے جو امام کی دعا جب قبول ہوگی تو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی کہ آمین کا معنی ہوتا ایسا ہی ہو یاد رکھ رہا ہے اور ہر آدمی پانچ پانچ آدمی کو یاد کرائے گا پانچ پانچ آدمی کو یاد کرائے گا تاکہ اس یاد کرانے کا ثواب آپ کے نام امام میں لگ دیا جائے اور یہ زخیرہ آخرت بن جائے یہ ثواب جاریہ بن جائے وہ پانچ پھر اور کو سکھائے وہ پانچ اور کو سکھائے سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور آپ سب کا ثواب فاروق علم اشرفی کو ملتا رہے گا کہ میں نے آپ کو آمین کا معنی بتایا آمین کا معنی ہوتا ہے ایسا ہی ہو صحابہ اکرام ارز کرتے یا رسول اللہ آپ نے پہلے زینے پر کہا آمین کہا جبریل امین آ کر کہہ رہے تھے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ ہلاک ہو میں نے کہا آمین جبریل کہہ رہے تھے جو آپ کا نام سنے آپ پر ضرود نہ پڑے وہ ہلاک ہو میں نے کہا آمین اور جبریل کہہ رہے تھے جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے وہ ہلاک یہی میں کہنا چاہے رہا تھا کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا یقیناً برباد ہو جائے گا آج کے اس مجمع میں اگر کسی سے کسی کا باپ اٹھا ہوا ہو کسی کی مار اٹھی ہو خدا کی قسم جاؤ ان کے قدموں سے لپڑ جاؤ وہ راضی ہو جائیں گے خدا راضی ہو جائے گا اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں جس نے رب کو جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا جس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا اس نے اپنے رب کو ناراض اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر